ہلو دوستو نمسکار ہمارے جتنے بھی ای پی ایس نائٹ فائی پینشن دھارک ہیں آپ سب کا ہمارے نئے ویڈیو میں سواگت ہے دوستو کافی مہتپون ہے کہ یہاں پہ جو ہم لوگ اپڈیٹ کی بات کرنے والے ہیں بہت ہی سرپرائزنگ ہے بڑا آپ کو سرپرائز ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ای پی ایفو کے فائننسیل ہیلتھ کے بارے میں ایمپلائی پرویڈنٹ فنڈ اورگناجیشن ای پی ایفو یہاں شروعات میں ہی آپ دیکھیں گے اس لائن کو پورا ایس نائٹ ایتنا آپ دیکھتے ہی آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم لوگ کس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں پھر بھی چلی ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے جو پہلے نامر پہ ہے ایمپلائی پرویڈنٹ فنڈ اورگناجیشن ای پی ایفو اور ساتھ ساتھ میں ہم لوگ دیکھ کیا رہے ہیں تو یہ لائن آپ کو پڑھنا پڑے گا فنڈنسیل ہیلتھ آف ایمپلائی پینشن سکیم انیس سو پنچانے اور ورس ہے دوہ جار بائیس تیئس کا دیکھ رہے ہیں اور جو من ہے شورٹ سے کیا ہے شورٹ سے کیا ہے ہم لوگ بات کریں تو رپلائی وائی یہاں پہ لکھا ہے راج شبھار تو کیوشن نمبر ہے سولہ سو نبی آن تین آٹھ دوہ جار تیئس یعنی کی تین آٹھ دوہ جار تیئس کے سمجھ میں جو پرشن پوچھا گیا تھا اسی کا اتر ہے یہاں پہ آئیے اسی کے اتر کے بیشے میں کیا کیا مہترپون باتیں ہیں ان باتوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے آج کے اس ویڈیو میں ویڈیو بہت ہی مہترپون ہے مجھے لگتا ہے جتنے بھی ہماری ایپی ایس نانٹ فائی پینشن دارک ہیں سبھی کو دیکھنا چاہیے سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ پیشے کے جتنے بھی باتیں ہوئی ہیں ٹوٹل کی ٹوٹل باتیں جو ہیں یہ سب کروڑوں میں باتیں ہو رہی ہیں یعنی کہ یہ صرف اور صرف کروڑوں میں بات ہو رہی ہے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ایپی ایس نانٹ فائی پینشن دارکوں کے پینشن بردی کو لے کے یہاں پہ جو کرپشن ہے یہ کروڑ روپے یہاں پہ اتنا ہے آپ دیکھیں سب سے مہترپون بات ہے کہ کنٹریبیوشن ریسیب شیئر کتنا جو کنٹریبیوشن جو ریسیب ہوتا ہے ایس ایمپلائی کیا وہ دیکھ لیجئے کتنا ہوتا ہے چھپن ہزار ایک سو ستر دسملو آٹھ سننے کروڑ کی بات چل لیے دوستو یہاں پہ یہاں پہ مطلب کی جو بھی پیشہ کی بات چل رہی ہے وہ کروڑوں کی ہی بات چل رہی ہے تو سب سے پہلے ان کروڑوں کو سمجھنا بہت جروری ہے تو اس کروڑ کو سمجھ لیجئے اب آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پہ جو بھی ہم لوگوں نے بات کریا کہ جو پیسہ ریسیب ہوا ہے ابھی تک میں وہ ایمپلائی شیئر کے اگر بات کریں تو چھپن ہزار ایک سو ستر دسملو آٹھ چار کروڑ روپے ہو ہے اب جو کنٹریبوشن ریسیب ہوا ہے گورنمنٹ سرکار کے طرف سے اگر اس کو ہم لوگ دیکھیں تو آٹھ ہزار سات سو چودہ دسملو سات چھا کروڑ روپے جو تو یہ ریسیب ہوا ہے ای پی اپو کے پاس میں پیسہ جار ہے اگر بات کریں کہ اس دوران اس پورے سال میں جو تو پورا ریسیب جو کنٹریبوشن ہوا ہے وہ ہے چونسٹھ ہزار آٹھ سو پچاسی کروڑ روپے تو چونسٹھ ہزار آٹھ سو پچاسی کروڑ روپے ریسیب ہوا ہے ایک بہت بڑا ایمانٹ یہ ہو گیا دوستو کی چونسٹھ ہزار آٹھ سو پچاسی کروڑ روپے جو تو ریسیب ہو رہا ہے اب آگے بات کرتے ہیں انکم ریسیب فار انٹریسٹ دورنگ دا ایئر اگر ہم لوگ بات کریں کہ اس سال جو کی انکم ہوئی ہے ای پی ایف او کی جو تو اگر بات کی جائے سپورے پوسٹ کے مطابق تو کتنی ہوئی ہے انکچاون ہزار نو سو پچاسی کروڑ روپے جو تو یہ ہے انکچاون ہزار نو سو پچاسی کروڑ روپے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس پیگر کو پہلے اچھے سے آپ دیکھ لیے کہ انکچاون ہزار نو سو پچاسی دسملو آٹھ دو کروڑ روپے جو تو یہ کھلی بیاج سے اتنا پیسہ مل رہا ہے ٹوٹل ابھی تک کہ اگر بات کی جائے تو صرف اور صرف یہ بیاج سے اتنا پیسہ مل رہا ہے اب تھوڑا سا اس کو اگر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اگر کہ ٹوٹل ریسپٹ دورنگ دے یر اگر ٹوٹل ابھی تک میں سبھی کو کرکولیٹ کر دیں ٹوٹل چیزوں کو کرکولیٹ کر دیں تو ابھی تک میں کتنا مل رہا ہے تو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو ایک ہتر دسملو چار دو یہ کروڑ کی بات چلیئے دوستو یہ کروڑوں میں پیسہ کی باتیں ہو رہی ہیں یہتنا پیسہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کروڑ میں ہیں اب اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ پینشنرز کو کتنا پینشن کی راسی دے گئے ہیں پینشنرز ڈیسٹریبوز یہاں ٹوٹل پچھہتر لاکھ انٹھاون ہزار نو سو تیرہ جو ای پی ایس نانٹی فائی پینشن دارکوں کی دارک ہیں جنہیں پینشن کی راسی ملنی چاہیے جو لیتے ہیں پینشن کی راسی ان کا اگر فیگر ہم بات کریں تو یہ ہے پچھہتر ہزار پچھہتر لاکھ انٹھاون ہزار نو سو تیرہ تو یہ پینشنرز ہیں اب یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ ان پینشنرز کو پینشن کی راسی کتنی مہیا کرائی گی ہے بھی تک میں یہ پینشنرز کو چودہ ہزار چار سو چھوالیس دسملو چھہ چار کروڑ ان کو دیا گیا ہے اب اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ٹوٹل جو پچھتر ہزار پینشنرز ہیں انہیں اتنی پینشن کی راسی دی گئی چودہ ہزار چار سو چوالیس چودہ ہزار چار سو چوالیس یعنی کہ ٹوٹل اگر بات کریں ای پیپوں کے پاس ایک سال کے اندرے میں جو پیسہ جو اماؤنٹ آتا ہے وہ اماؤنٹ آتا ہے ایک لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو اکتر جو پینشن کی راسی دی جاتی ہے چودہ ہزار چار سو اکتالیس اور جو سیونگ ان پینشن فنڈ اگر بات کریں پینشن فنڈ میں کتنا پینشن سیونگ ہوتا ہے تو یہ ہے ایک کروڑ ایک لاکھ دو دو ہزار چار سو چھبیس کروڑ یعنی کہ اگر بات کریں تو ایک لاکھ دو ہزار چار سو چھبیس کروڑ آٹھ دو کروڑ روپے یہاں پہ ملتا ہے تو دوستو یہ جو کافی مہترپن بات تھا اس کے باوجود بھی EPFO بولتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے یا ان کو پیسان نہیں دیا جا سکتا ہے باقی دوستو یہ جو جانکاری ہے یہ جانکاری کا سورس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جانکاری کا جو سورس ہے یہ راج سوا میں جو ریپلائی کیا گیا اسی وہی سورس ایک مناغار ہے باقی اس پوشٹ کے مطابق میں نے بتا دیا کہ ابھی بھی EPS 95 پینشن دھارکوں کے پینشن بردھو کولے کے کتنی باتیں کہی جا رہی ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ وہ کمنٹ میں جرور بتائیے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا پھر پھر سے چینل کو سسکرائب کر لی جائے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اور نئے اپڈیو میں نمسکار جائے ہند جائے بھارت